بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ ویدھا نیم آف اللہ ویز موسٹ مرسیفل اینڈ غفور رحیم مائی آل ڈیر سٹوڈنس سلام علیکم حب سو آپ تمام لوگ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور میتھمیٹکس کے جو پہلے دور لیکچر ہو چکے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے ان کو پریپیئر کیا ہوگا اور اپنی انیٹ جو ریجسٹر ہیں ان کے اوپر ان کو آپ لوگ سیو کرتے رہیں اور نیکسٹ ہمارے پاس سٹوڈنس آج لیکچر نمبر تھری ہے میتھمیٹکس نائیت کلاس کا اور اس کے اندر آج ہم نیو ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز ہے فور پینٹ ٹو اور اس کے اندر فور پینٹ ٹو سٹوڈنس یہ بتاتا چلوں کہ یہ لانگ قیسٹن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ایکسرسائز ہے اور یہاں سے ایک لانگ قیسٹن جو ہے وہ اینول بورڈ کے اندر جو ہے ایک قیسٹن آتا ہے ٹھیک ہے تو اس ایکسرسائز کو آپ لوگ نے بہت ہی احتیاط کے ساتھ سمجھنا ہے اور غور سے سمجھنا ہے کوئی پرابلم ہو آپ لوگ نے ضرور پھر گروپ کے اندر پوچھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو سٹوڈنس ہمارے پاس ایکسرسائز فور پینٹ ٹو کا جو قیسٹ نمبر ون ہے قیسٹ نمبر ون کا جو فرسٹ پارٹ سب سے پہلے میں اس کو ٹیمٹ کرتا ہوں اس کے اندر کہتا ہے کہ قیسٹ نمبر ون کا فرسٹ پارٹ ہے کہ ایف ای پلس بی اس ایکل ٹو ٹین ہو اور ای مائنس بی جو ہے وہ کیا ہو سکس ہو اور وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے کس کی ای سکیر پلس بی سکیر کی ویلیو فائنڈ اوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے لیٹس سی سولو کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے ایس وی نو دیٹ ہم جانتے ہیں ایک فارمولا آپ لوگ کو لیکش نمبر ون کے اندر بتایا تھا میں نے ای پلس بی ہول سکیر پلس ای مائنس بی ہول سکیر ایکل ہوتا ہے ٹو انٹو ای سکیر پلس بی سکیر یاد ہے سب کو گوڈ تو اس میں سب سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ویلیوز کو ریپلیس کرنا ہے ای پلس بی ہول سکیر اب ای پلس بی وی نو دیٹ کیا ہے ٹین ہے تو یہ ای پلس بی کی جگہ پہ ہم نے ٹین رکھا ہول سکیر بھی آ رہا ہے فارمولا کے اندر تو یہاں پہ سکیر بھی رکھیں ٹھیک ہے پھر ای پلس ای مائنس بی ہول سکیر ای مائنس بی بھی کوئیسٹن کے اندر گمن ہے کیا ہے سکس ہے تو یہاں پہ ای مائنس بی کی جگہ پہ ہم نے سکس ریپلیس کیا ہول سکیر بھی تھا فارمولا کے اندر ہول سکیر بھی لکھا ہم نے اور right hand side as it is کیونکہ یہی چیز تو ہم نے find out کرنی ہے نا a square plus b square یہی چیز تو ہم نے find out کرنی ہے اور یہ as it is رہے گی add the end ٹھیک ہے 10 کا square we know that 106 square 36 اور right hand side as it is 2 into a square plus b square 100 اور 36 کو plus کرنا ہے add کرنا ہے answer کے آ جائے گا 136 ہے گا اور جہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں right side پہ 2 جو ہے وہ multiply ہو رہا ہے a square plus b square کے ساتھ جب 2 multiply ہو رہا ہے تو جب اس کو ہم دوسری سائٹ پہ shift کریں گے تو ادھر آ کے divide ہو جائے گا اب 2 کا table 136 پہ کتنی time جاتا ہے کتنی مدبر divide کرتا ہے 68 time a square plus b square ہی ہمیں چاہیے تھا a square plus b square کا انصر ہمار پاس آ چکا ہے students 68 جیس students اسی جسا ساتھ ہم next guest number 3 کی طرف move کرتے ہیں question number 2 بھی آسان تھا وہ آپ لوگ نے خود کرنا ہے اگر کوئی problem ہو تو ضرور پوچھیں میں پھر group کے اندر solve کر کے بھی ہی دوں گا تو question number 3 جو ہے students اس میں ہے ہمارے پاس given data جو ہے سب سے پہلے وہ ہے if m plus n plus p is equal to 10 ہے اور m n plus n p plus m p وہ ہمیں given ہے 27 اور اس question کے اندر ہم نے find out کرنا ہے m square plus n square plus p square ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ چیز find out کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ ایسا کریں یہ جو given data ہے m plus n plus p is equal to 10 یہ والی چیز اس کو میں نے لیا ہے اب اسی کا دونوں طرف میں کیا لیتا ہوں square لیتا ہوں taking square on both sides یہ دیکھیں students میں نے دونوں طرف اس کا square لے لیا ہے اب آپ لوگ نے ایک فارمولہ پڑھا تھا وہ جو lecture number 1 کے اندر میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو a plus b plus c whole square کس کی اقل ہوتا ہے a square plus b square plus c square plus 2 into a b plus b c plus c a یہ فارمولہ میں نے لکھایا تھا یہی فارمولہ اس question کے اوپر apply ہوگا اگر ہم m کو consider کر لیں a ہے n کو consider کر لیں b ہے b کو consider کر لیں c ہے تو یہ دیکھیں a plus b plus c whole square اوپن کریں اس کو تو سب سے پہلے ہمیں a square چاہیے یہ دیکھیں m square آ گیا پھر ہمیں b square چاہیے فارمولے میں وہ n ہے n square آ جائے گا پھر c square b کا square آ جائے گا پھر plus 2 یہ plus 2 لکھا ہے پھر ہمیں چاہیے a b a b m n یہ m n آ گیا پھر ہمیں چاہیے b c تو b c n p یہ دیکھیں n p آ گیا پھر ہمیں فارمول میں چاہیے c a c a m p so this one is m p is equal to 10 کا square 100 as it is اب یہاں پہ دیکھیں m square n square p square as it is plus 2 b as it is اب دیکھیں m n plus n p plus m p یہ چیز تو آپ لوگوں کو given ہے question کے اندر یہ دیکھیں کس کی کل آ رہی ہے 27 یہاں پہ ہم replace کر لیتے ہیں یہ چیز جو ہے 27 اس کی جگہ پہ ہم نے fit کر دی ہے اس کو is equal to 100 as it is m square n square p square as it is 2 multiply ہو رہا ہے 27 سے answer کیا آ جائے گا students 54 ٹھیک ہے 2 multiply 27 54 is equal to 100 اب students سمیں کیا چاہیے تھا find ہم نے کیا کرنا تھا m square plus n square plus p square یہ دیکھیں m square plus n square plus p square کے ساتھ کیا آ رہا ہے 54 آ رہا ہے اس کو آپ لوگ shift کر دیں دوسری سائٹ پہ جب یہ دوسری سائٹ پہ shift ہوگا تو minus مقرمارٹ ہوگا کیونکہ ادھر plus تھا تو minus 54 آ جائے گا تو ہنڈرڈ minus 54 کریں گے تو answer کیا آ جائے گا 46 یہ ہی ہمارے requirements m square plus m square plus p square جو کہ answer اس کا آ چکے ہیں 46 جی تو students next ہمارے پاس ہے اسی exercise 4.2 کا question number 6 آسان سے question کوئی مشکل نہیں ہے وہی جو آپ نے کو election number 1 کے اندر میں نے basic formulas کچھ لکھ آئے تھے دس ایک formula تھے کوئی تو وہی اگر آپ لوگ جو آدھ کار لیں تو وہی formulas پوری exercise کے اندر use ہو رہے ہیں اور یہ exercise بہت اہم ہے examination point of view کے لیے حاصل اس کو اچھی طرح سے آپ لوگ نے prepare کرنا ہے تو question number 6 میں وہ کہتے ہے given data کریں x cube plus y cube کو یہ چیزہ آپ لوگ نے find out کرنی ہے اور دو چیزیں given میں x plus y value اس نے میں بتا دی ہے 7 ہے اور x y کی value بھی اس میں بتا دی ہے وہ کیا ہے 12 ہے ٹھیک ہے اور find out کرنے x cube plus y cube ٹھیک ہے تو سب سے پہلے students میں given data لیتا ہوں جس پریبیس question میں given data سے دونوں طرف scare لیا تھا کیونکہ requirement ہماری جو چیز find کرنی تھی وہ scare میں تھی لیکن اب جو given data ہم لیں گے x plus y is equal to 7 ہے لیکن اب ہم اس scare نہیں لیں بلکہ کیا لیں کیوب کیے into سربائے کو یہ دیکھیں x y آ جائے پھر ہم کیا چاہیے a plus b چاہیے یہ دیکھیں x plus y x plus y لکھیں it's equal to 7 کیوب کیا ہوتا ہے 343 ہوتا ہے students تو 7 کا کیوب ہم نے 343 رکھا اب students ہم کوش values کو replace کریں x cube as it is y cube as it is 3 as it is x y x y given data x y kis ki kula 12 x y x y ki j rukhengi 12 y given x y is 12 x plus y also given data ke in em rupas given x plus y kya 7 x plus y kya rukhengi 7 rukhengi or right hand side as it is 343 ok اب ہم نے اس کو simplify کرنا x cube plus y cube as it is 3 multiply 12 multiply 7 جب ان تینوں terms کو multiply کریں گے تو answer آ جائے 252 is equal to 343 as it is اب student summing کیا find out کرنا x cube plus y cube find out کرنا ہے تو جہاں پہ دیکھیں x cube plus y cube کے ساتھ کیا r پہ آئے گا تو یہ کس میں کروات ہو جائے گا minus کے اندر تو 252 ادھر آ کے minus میں کروات ہو گیا جب 343 minus 252 کریں گے تو answer آ جائے گا ہمارے پاس 91 answer آ گیا ہمارے پاس x cube plus y cube 91 so یہ چیز ہم نے کیا کرنے تھی find out کرنے تھی خوبصو آپ لوگ اس لیکچر کی سمجھ آئے ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ